ملک شام کے اندر میں ایک قلعہ جو ہے غیر مسلموں کا جو ہے ہوتا ہے وہ اس پہ قبضہ نہیں ہو سکتا ادھر سے بھی لڑائی جو ہے وہ زور و شور کی ہے ادھر سے بھی لڑائی زور و شور کی ہے کافر کیا کرتے ہیں ایک چال چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ کہ آپ اس طرح کریں ہم نے ہار مان لی اور یہ قلعہ آپ کا ہو گیا ایک طرف دونوں لڑائی زور و شور سے چل رہی ہے لیکن آخر میں وہ غیر مسلم پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہم نے ہار مان لی ہے اور یہ قلعہ آپ کا ہو گیا آپ آکے اس پر قبضہ کر لیں لیکن ان کی یہ چال ہوتی ہے اب حضرت عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ پہلے تو اتنے عرصے سے ہماری لڑائی چل رہی تھی اب یکدم یہ جو ہے مومن کی فراست تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اتقو فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراست سے ڈراؤک اس لیے کہ یہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ جلیل القدر صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو حضرت عبو بید ابن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ان کی کوئی چال مجھے لگتی ہے لہذا حضرت عبو بید ابن جراح رضی اللہ عنہ اپنے سپاہیوں کو کمانڈر جو تھے تو سب کو حکم دیا کہ جب ہم نے جانا ہے جب ہم نے اس قلعے کی طرف جانا ہے تو ہم نے سینہ تان کے نہیں جانا اپنی نظروں کو جھکا کے جانا ہے اور آجزی اور انکساری کے ساتھ جانا ہے اب ان کی چال کیا تھی کہ وہ جو قلعہ ہے وہ بازار سے گزرنا پڑتا ہے اب بازار کو ایسا سجایا گیا سجانے کے ساتھ ساتھ ہر بازار میں اس بازار میں ہر دکان کے بار ایک نوجوان لڑکی کو بٹھایا گیا اور ان کفار نے ان لڑکیوں سے ان عورتوں سے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کا گروہ یہاں سے گدرے گا نا جب تمہارے اوپر ان کی نظر پڑے گی اگر وہ تمہیں کچھ کہتے ہیں تمہاری طرف آتے ہیں تمہیں چھیڑتے ہیں تو تم نے ان کو منع نہیں کرنا اب وہ تو کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا ہوں گے یہ فتنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو فتنے کے اندر گرفتار کیا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے منع نہیں کرنا وہ جیسے بھی آپ کی طرف دیکھیں بات کریں اگر آپ کے پاس آنا چاہیں آپ نے منع نہیں کرنا لیکن یہ صحابی رسول صحابی رسول کے ساتھ پوری جماعت ہے حضرت عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں کہ تم نے نظر نیچے کرنی ہے سینہ تان کے نہیں اپنے آپ کو جو ہے آجزی اور انکساری کے ساتھ بنا کر وہاں سے گزرنا ہے اور قلعہ تک پہنچنا ہے اب چنانچہ جب حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ انہوں اپنے جماعت کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں تو پوری دنیا دیکھتی ہے بزار والے دیکھتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ نگاہ اوپر ہی نہیں کر رہے حالانکہ جب کوئی بندہ کسی جگہ کو فتح کرتا ہے جب قابض ہو جاتا ہے وہ تو کس طرح سینہ تان کے آتا ہے ان کی نظریں نیچے ہیں اور یہ قلعہ کی طرف جا رہے ہیں یہ پورا معاملہ دیکھ کے وہاں کے سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ اللہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی جو روٹ ہے نا اس کی جو اصل جڑھ ہے کہ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اسی طریقے سے ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی ذَلِكَ أَذْكَالَهُمْ اور ان کے لیے یہی بہتر ہے اور آگے اللہ عورتوں سے بھی یہی بات کر رہے ہیں وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَاتِ يَخْزُزْنَ مِنَ أَبْصَارِهِنْ اور آگے جو پردے کے سارے مسائل آتے ہیں اللہ عورتوں سے بھی یہی بات کر رہے ہیں اب مفصلین نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ ایک ہی دفعہ کہہ دیتے لیکن مومن مرد کی اس کا جو مقام ہے وہ اور ہے مرد کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اور طریقے کا ہے عورت اس کا جو اللہ نے نظام رکھا ہے وہ اور ہے اس لیے اللہ الگ الگ ان کو دونوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کس طرح رکھنا ہے نگاہوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اس لیے کہ نگاہ جب بنتی ہے تو پھر دل بنتا ہے